بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بابل علم لرننگ پوائنٹ میں آپ سب کو خوش آگ دیں ڈیئر سٹوڈنٹس اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز اور ٹیٹوریلز کے بارے میں معلومات ملتی رہیں ڈیئر سٹوڈنٹس ان پیچ میں آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ٹول بار کی مدد سے کرتے ہیں اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ان تمام ٹولز کے نام اور ان کے لیے استعمال ہونے والی شارٹ ٹیز کے بارے میں جامنا بہت ضروری ہے ان پیچ میں کل پندرہ ٹولز ہیں ہم نے پچھلے لیکچرز میں ان پیچ کے انٹرفیس کے بارے میں جو زیلی اشیاء پڑی تھی انہیں آپشن بار کہا جاتا ہے یہ تمام ٹولز آپ کو اس آپشن بار پر ملیں گے آئیے آج کے اس لیکچر میں ہم ان پیچ میں استعمال ہونے والے ٹولز یعنی آلات کے بارے میں پڑھتے ہیں آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم ایرو ٹول سیلیکشن ٹول اس کو سیلیکشن ٹول بھی کہا جاتا ہے آئی بیم ٹول یا ہینڈ ٹول اور روٹیشن ٹول کے بارے میں پڑھیں گے یہ سٹوڈنٹس اگر ایرو ٹول یا سیلیکشن ٹول کی بات کی جائے تو آپ کو یہ ان پیچ کے لیفٹ کورنر پر ملے گا یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایرو کا سائن بنا ہوا ہے تو اس کو اس نسبت سے ہم ایرو ٹول کہتے ہیں ایرو ٹول کے تین کام ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کسی بھی باکس یا اوبجیکٹ کو اگر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کام کے لئے ایرو ٹول استعمال کیا جاتا ہے ایرو ٹول کے اگر دوسرے کام کی بات کی جائے تو ایرو ٹول باکس یا اوبجیکٹ کی سائز کو کم یا زیادہ کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح ایرو ٹول کا تیسرا کام اس باکس یا اوبجیکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہے یعنی اگر آپ کسی تیکسٹ بوکس یا اوبجیکٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایرو ٹول سیلیکٹ کرنا ہوگا تو آئیے اس ٹول کو سمجھنے کے لیے ہم ایک تیکسٹ بوکس بناتے ہیں تیکسٹ بوکس بنانے کے لیے آپ کو تیکسٹ بوکس ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تیکسٹ بوکس ٹول کہلاتا ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے آنے والے لیکچرز میں بات کریں گے اس کو سیلیکٹ کرنے کے لیے اس پر کلک کریں گے اور اپنی مرضی کے مطابق ایک بوکس بنا لیں گے ایرو ٹول پر کلک کرنے کے بعد آپ کو پلس کا سائن نظر آئے گا آپ اس پلس پر کلک کریں اور موز بٹن کو فولڈ رکھیں گے اور اس کو ایسے ڈریک کر کے آپ ایک بوکس بنا سکتے ہیں جب آپ بوکس بنا لیں گے تو آپ کا کرسر اس بوکس کے اندر بلنگ کرنا شروع کر دے گا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس ٹیکسٹ بوکس کے اندر لکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں جب آپ نے بوکس بنا لیا ہے تو آپ اس کے سائز کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں جب تک آپ ایرو ٹول یعنی سیلیکشن ٹول کو سیلیکٹ نہیں کر لیتے ہیں ایرو ٹول کے استعمال کے لیے ہم ایرو ٹول پر کلک کرتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم جیسے ہی اس بوکس پر کلک کریں گے تو ہمارا بوکس سیلیکٹ ہو جائے گا بوکس کی سیلیکٹ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف بلیک ڈوٹس یعنی نوڈز بن جائیں گے آپ کو یہاں پر نوڈز نظر آ رہے ہیں اس بوکس کو چھوٹا یا بڑا کرنے کے لیے آپ جیسے ہی ان نوڈز میں سے کسی نوڈ کو ٹچ کریں گے تو آپ کے ماؤس پوائنٹر کی شیپ تبدیل ہو جائے گا آپ کسی بھی نوڈ کو ٹچ کر لیں آپ کا ماؤس پوائنٹر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اب آپ ماؤس کے لیفٹ بٹن کو دبائے رکھیں اگر آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ماؤس کو اندر کی طرف کھینچیں گے جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اور اگر آپ اس باکس کے سائز کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی درمیان والے چاروں طرف سے جس سائیڈ کو آپ اس باکس کو بڑھانا چاہتے ہیں اس سائیڈ کے نوڈ کو یعنی اس سائیڈ کے درمیان والے نوڈ کو آپ پکڑ کر خولڈ رکھیں گے ماؤس کی مدد سے اور اس کو ڈریک کرتے ہوئی جہاں تک آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں وہاں تک اس کو لے جائیں گے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کل یہاں پر آٹھ ڈارٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو چار ڈارٹس باکس کے کارنر پر نظر آ رہے ہیں اور چار ڈارٹس ہر سائیڈ پر درمیان میں نظر آ رہے ہیں آپ اس سائیڈ کے درمیان والے نوڈ پر کلک کریں گے جس سائیڈ کو آپ باکس کو کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں جیسے اگر میں رائٹ سائیڈ سے باکس کو کم کرنا چاہتا ہوں تو میں رائٹ سائیڈ کے درمیان والے نوڈ پر کلک کر کے موز کو ہولڈ رکھوں گا اور اگر میں اوپر سے نیچے کی طرف اپنے باکس کو کم کرنا چاہتا ہوں تو اوپر کے درمیان والے نوڈ کو کلک کر کے ہولڈ رکھوں گا اور اس کو اندر کی طرف ڈریک کروں گا اسی طریقے سے آپ جس سائٹ سے اپنے اس باکس کو کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس سائٹ کے نورڈ کو ماؤس پوائنٹر کی مدد سے ہولڈ کر کے رکھیں گے اور اس کو اندر یا باہر کی طرف کھینچیں گے اگر آپ اپنے اس باکس کو چاروں طرف سے چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کونے والے نورڈ کو ماؤس کی مدد سے ہولڈ کر کے اندر یا باہر کی طرف کھینچیں گے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا باکس چاروں طرف سے چھوٹا ہو رہا ہے یعنی اس کے بالکل اپوزٹ جو پوائنٹ ہیں نورڈ ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں جبکہ اس کے باقی دونوں کارنر والے نورڈ اس نورڈ کے ساتھ کھینچے چلے جا رہے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے باکس کو چھوٹا یا بڑا یعنی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے جب میں اسے اندر کی طرف کھینچتا ہوں تو باکس کا سائز کم ہوتا جا رہا ہے جبکہ اگر میں اسے باہر کی طرف کھینچوں گا تو اس کا سائز چاروں طرف سے بڑھ رہا ہے اگر آپ کارنر والے نورڈ سے اس باکس کو پگڑتے ہیں تو آپ اس باکس کا سائز کسی بھی طرف کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مثلا آپ کورنر والے نوڈ کو پکڑ کر رکھیں اور اگر آپ اپنے ماؤس کو اوپر کی طرف حرکت دیں گے تو آپ کا اوپر کی طرف سائز زیادہ ہو جائے گا باکس کا اگر آپ رائٹ کورنر کی طرف کھینچ کر اس کو لے کر جائیں گے تو آپ کا رائٹ سائٹ سے اس کا باکس کا سائز زیادہ ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اگر آپ اپنے اس باکس کو اپنے صفے کے کسی دوسرے حصے پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ اس باکس کے نوڈز کے علاوہ اس باکس میں کسی جگہ پر کلک کریں اور اس کو ہولڈ کر لیں اور اس باکس کو اپنے صفے کے جس سائیڈ پر لے کر جانا چاہتے ہیں آپ اپنے ماؤس کو ڈریک کر کے اس سائیڈ پر لے جائیں جب آپ اپنے ماؤس کو کھینچیں گے تو آپ کا یہ باکس ماؤس کی حرکت کے ساتھ اسی سائیڈ کو موو کرنا شروع کر دے گا اگر آپ اپنے ماؤس کو لیفٹ کی طرف کھینچیں گے تو آپ کا باکس لیفٹ کی طرف حرکت کرے گا اور جس جگہ پر آپ اس کو ارجسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر لے جا کر اس باکس کو ارجسٹ کر دیں ڈیو سٹوڈنٹس ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ ایرو ٹول کی مدد سے نہ صرف باکس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں بلکہ اسے چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جا بھی سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آئی بیم ٹول یعنی ہینڈ ٹول یا اڈیٹنگ ٹول اگر ہم اس ٹول کی بات کریں تو یہ ان پیچ کا ایک اہم ٹول ہے جب آپ ہینڈ ٹول کو آن کریں گے تو اس کے مطلقہ افتیارات آپشن بار یعنی ٹول بار کی پٹی میں سامنے آ جائیں گے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کا اوپر سے آپشن بار جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اب اگر آپ دیکھیں تو جب میں نے ہینڈ ٹول پر کلک کیا ہے تو یہاں سے آپ کے مطلقہ ٹول جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ان پیچ میں جب آپ کسی بھی ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپشن بار میں اس ٹول کے مطلقہ تمام افتیارات یعنی کمانڈز نظر آتی ہیں اس ٹول کے دو بنیادی مقاصد ہیں اگر آپ کسی بھی قسم کا تحریری کام کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ ان پیچ میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے اس ٹول کے علاوہ کوئی اور ٹول سیلیکٹ کیا ہوا ہے جیسے اگر ہم ایرو ٹول کی بات کریں تو آپ کلک کرتے رہیں لیکن آپ ان پیچ کے صفحے پر کچھ بھی لکھ نہیں سکیں گے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے سیلیکشن ٹول کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو وہ میں لکھ نہیں پا رہا جبکہ میں اس ٹول کے مدد سے صفحے پر بار بار کلک کیے جا رہا ہوں آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ ہم سیلیکشن ٹول کو تین کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی سیلیکٹ کرنے کے لیے باکس کا سائز کم یا زیادہ کرنے کے لیے اور باکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موف کرنے کے لیے جب آپ نے کچھ لکھنا ہوگا تو آپ ہینڈ ٹول کو سیلیکٹ کریں گے آپ دیکھیں جب آپ ہینڈ ٹول کا انتخاب کر لیں گے تو اس کے انتخاب کے بعد جب آپ کسی بھی صفحے کے حصے پر آ کر اپنے ماؤس کو کلک کریں گے تو آپ کا کرسر بلنگ کرنا شروع کر دے گا آپ دیکھیں اگر آپ نے صفحے پر کلک کیا ہے تو وہ ٹاپ رائٹ کارنر میں بلنگ کر رہے ہیں اگر آپ باکس کے اندر کلک کریں گے تو باکس کے ٹاپ رائٹ کارنر میں بلنگ کرنا شروع کر دے گا ہینڈ ٹول کے انتخاب کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ماؤس کے ذریعے آپ ٹول پر کلک کر دیں جیسا کہ میں نے آلریڈی کیا ہوا ہے یا آپ کی بورڈ کے مدد سے کنٹرول پلس ٹو پریس کریں اب یہاں کنٹرول پلس ون پریس کریں گے تو ہمارا سیلیکشن ٹول آن ہو جائے گا جب ہاں کنٹرول پلس ٹو سیلیکٹ کریں گے تو ہمارا ہینڈ ٹول آن ہو جائے گا اس کو منتخاب کرنے کے بعد جیسے ہی آپ صفحے پر آ کر کلک کریں گے کرسر بلنگ کرنا شروع کر دے گا جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اب آپ ان پیج میں لکھ سکتے ہیں اور اس میں ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں ہینڈ ٹول کا دوسرا مقصد پکچر باکس کے درمیان پکچر کو حرکت دینا ہے ان پیج میں تصویر پکچر ٹول کے ذریعے لائی جاتی ہے آپ ڈائریکٹ پکچر کو ان پیج کے صفحے میں شامل نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ صرف اس پکچر کو حرکت دینا چاہتے ہیں تو بھی یہی ٹول استعمال ہوگا اس کے بارے میں ہم تفصیل سے آگے چل کر پڑیں گے اس کے علاوہ آئی بین ٹول یا ہینڈ ٹول کے اختیارات کو دو مرکسی عنوانات میں تقسیم کیا جاتا ہے جیسے ٹیکسٹ آلائننگ اور ٹیکسٹ فارمیٹنگ لیکن ان اختیارات کے بارے میں ہم اپنے لیکچر نمبر نائن میں پڑیں گے جو کہ اس کے بعد آئے گا اب چونکہ آپ ہینڈ ٹول کو سیلیکٹ کر چکے ہیں اور یہاں پر اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے میں اس کا تھوڑا سائز بڑھا دیتا ہوں آنکہ آپ کو یہ واضح طور پر نظر آئے جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے بابل علم اکیڈمی آف سائنس اینڈ کامس تو آپ یہ کام تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ نے ہینڈ ٹول کو سیلیکٹ کیا ہوگا اس کے بعد ہمارا تیسرا ٹول جو ہے اس کو ہم روٹیشن ٹول کہتے ہیں روٹیشن ٹول کو سیلیکٹ کرنے کے بھی وہی طریقے ہیں یا تو آپ ماؤس کی مدد سے اس پر کلک کریں گے یا پھر آپ کنٹرول پلس ایف تھری کو کی بورڈ سے پریس کریں گے روٹیشن ٹول کی اگر بات کی جائے تو یہ کسی بھی باکس یا اوبجیکٹ کو روٹیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے اگر آپ اس باکس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس باکس کو روٹیشن ٹول کی مدد سے روٹیٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کو یہاں پر اس باکس کو روٹیشن ٹول کی مدد سے گما سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اس باکس یا اوبجیکٹ کو ایرو ٹول کی مدد سے سیلیکٹ کرنا ہوگا یعنی اگر آپ اس کو روٹیشن ٹول کو سیلیکٹ کر کے باکس کو گمانا چاہیں تو آپ اس باکس کو گمانے میں یعنی روٹیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے جب تک روٹیشن ٹول کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ ایرو ٹول کو سیلیکٹ نہیں کرتے جب آپ سیلیکشن ٹول کے بعد روٹیشن ٹول پر کلک کریں گے تو آپ کا ماؤس پوائنٹر اپنی شیپ تبدیل کر لے گا اب آپ اس روٹیشن ٹول کی مدد سے اس باکس کو کسی بھی نوڈ سے پکڑ کر گم آ سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ یہ باکس ہمارا روٹیٹ کر رہا ہے جب ہم کسی ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے تمام اختیارات یعنی کمانڈز آپشن بار میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ اپنے باکس کو یا اوبجیکٹ کو کسی خاص اینگل سے گمانا چاہیں تو آپ یہاں پر وہ اینگل یعنی زابیہ لکھ کر بھی اس باکس کو گم آ سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا فور پوائنٹ ایٹ ڈبل نائن ڈگری تو آپ اس جگہ پر اپنا زابیہ لکھیں گے اور آپ اس باکس کو اس زابیہ سے گم آ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہ باکس سکرین پر فورٹی فائیو ڈگری کے زابیہ پر نظر آ رہا ہے اب آپ اس کو سیلیکشن ٹول کی مدد سے اس کو موف کر سکتے ہیں آپ جس جگہ پر اس ٹول کو یعنی باکس کو رکھنا چاہیں آپ اس جگہ پر اس باکس کو لے جا کر چھوڑ دیں اور یہ باکس اس جگہ پر سیٹ ہو جائے گا جی تو سٹوڈنٹس آپ نے یہاں پر دیکھا کہ آپ سیلیکشن ٹول کی مدد سے اپنے باکس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ باکس میں کسی بھی جگہ پر کلک کر کے اس باکس کو یہاں پر موف بھی کر سکتے ہیں اس کی یعنی پوزیشن کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ہینڈ ٹول کا استعمال سیکھا کہ آپ ہینڈ ٹول کے بغیر ان پیج میں یعنی آپ ہینڈ ٹول کے بغیر ان پیج میں کچھ بھی ٹیکسٹ نہیں لکھ سکتے جب تک کہ آپ ہینڈ ٹول کو سیلیکٹ نہیں کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے روٹیشن ٹول میں سیکھا کہ آپ اپنے باکس کو روٹیشن ٹول کی مدد سے روٹیٹ کر سکتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس امید ہے آج کے اس ٹیٹوریل میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ اس کی ضرور پریکٹس کریں گے یہ ہمارا آج کا ٹیٹوریل تھا جس میں آپ نے ایرو ٹول، آئی بیم ٹول اور روٹیشن ٹول کے بارے میں سیکھا ہے امید ہے ہمارا آج کا ٹیٹوریل آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ ان ٹول کا استعمال اچھے طریقے سے سیکھ گئے ہوں اگر آپ ان پیج کے بارے میں مجید سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ان پیج کے مطلق نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں اس کے علاوہ نیچے دیئے گئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے آپ کی رائے ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ حافظ